بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل حاشمی اور یہ ہے میرا چینل انٹرنیشنل ویزا کنسلٹن کے نام سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کینڈا کے ایک پروینس کے پی این پی پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں آپ کے پاس جوب اوفر ہونا مست نہیں ہے جو کینڈا کے نارملی پی این پی پروگرام ہیں جو دوسری سٹیٹس کے ہیں ان میں آپ کو جوب اوفر ہونا مست ہے جو ایکس پیس اینٹری میں کالیفائی نہیں کرتے ان کے لیے پھر جو آپشنز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کینڈا کے کسی پروینس میں آپ کو جو اوفر ہو تو آپ اس پر سپیسیفک پروینس میں جوب اوفر کے بعد آپ پھر کینڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو کینڈا کے جو سپیسیفک پروینس ہے جس میں ایک کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیوبک اس کے بعد دوسرا پروینس ہے جس میں آپ کو جوب اوفر نہیں چاہیے ہوتی وہ ہے سیسکیچوان تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیسکیچوان کو سیسکیچوان امیگریشن پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں جو سیسکیچوان امیگریشن نومینی پروگرام ہے اس میں آپ کو جوب اوفر ہونا لازمی نہیں ہے اور اگر آپ باقی پوائنٹس میٹ کرتے ہیں prends میٹ کر ویڈ ش Lic ways你就 کوالی فائی کرتے ہیں توبیکس لی علیہ السکیٹس کے لیے کینڈا کی امیگریشن کے لیے بلا کر سکتے ہیں سسکیچوان کا1 میں تتمس ہے کہ یہاں آپ کو آئل美味 بہت کم چاہییے ہوتا ہے اگر آپ mineب آپ کا فور آئلو لازمی ہے اور آپ باقی پوائنٹس میٹ کرتے ہیں تو اربیسلی آپ امیگریشن نومینی پروگرام کے لئے کوائلی فائی کر سکیں جو سیسکرچوان امیگریشن نومینی پروگرام ہے اس کی فور زیادہ کے بچ words ہیں اس پروگرام کو ایسا ای ای نپ بی کہا جاتا ہے پرز رکی ماشتہ ہے ایسا ای نپ بی کہا جاتا ہے پرز رکی ماشتہ ہے ٹی سیکنڈ کیٹی گری میں سیسکرچوان ایکسپیڈینس پروگرام تھرڈ کیٹیگری میں انٹرپرنیور پروگرام آتا ہے جس میں بزنیس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور فورت فارم میں فارمز ورکر کا تو فارم ورکر پہ تو میں ایک لہذا سے ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں تو انٹرپرنیور پہ بھی میں ویڈیو لہذا بناوں گا لیکن جو آج کی ویڈیو میں ہم جو فاکس جو آج کی ویڈیو میں ہم جو فاکس کریں گے وہ سیسکچوان انٹرنیشنل سکلڈ ورکر پروگرام ہے اس انٹرنیشنل سکلڈ ورکر پروگرام کی بھی تھری سب کیٹیگریز ہیں فرسٹ ہے اکوپیشن ان ڈیمانڈ سیکنڈ جو کیٹیگری آتی ہے اس میں ایمپلائیمنٹ آفر والے آ جاتے ہیں اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ایکسپریس ایمٹری آ جاتی ہے جو اس کی پہلی کیٹیگری ہے جس میں اکوپیشن ان ڈیمانڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس ایکسپریس بھی ہے کوالیفکیشن بھی ہے مگر جو بوفر نہیں ہے تو وہ لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اب اس لئے ان کی کوالیفکیشن اور ایڈیوکیشن اویلویٹ کی جاتی ہے اور اس کی بیس پہ آپ کو پروگیشنل لومینی آوارڈ کی جاتی ہے جو یہ کیٹیگری ہے جو اکوپیشن ان ڈیمانڈ کی کیٹیگری ہے اس میں آپ کو یہاں کو ڈبلومہ ہونا چاہیے آپ کے پاس یا آپ کے پاس کوئی ڈیگری ہونی چاہیے آپ کو اپنے کوالیفکیشن کی ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن رپورٹ سمیٹ کروانے پڑتی ہے جسے ایڈیوکیشن کریدنشل اسیسمنٹ کا جاتا ہے تو یہ جو ایسی ہے یہ کئی بارڈیز ہیں جو یہ سرویس آفر کر رہی ہیں جیسے ڈبلیو ای سی یا آئی کیس آ جاتا ہے تو اس میں سے آپ جونسی بھی چوز کرتے ہیں لیکن وہ چوز کرتے ہوئے اویسلی یہ ذہن میں رکھیں گے کچھ اس میں جو ارگنیزیشنز ہیں وہ آپ کی جو ڈگریز ہیں اسے لیدہ لیدہ کاؤنٹ کرتی ہیں اس کی لیدہ فیس چارج کرتی ہیں اور کچھ جو یہ بارڈیز ہیں وہ آپ کی سب کلکیشن کو ایک ہی کیس تصور کرتے ہوئے صرف سنگل فیس چارج کرتی ہوئے اور اویسلی وہ آپ کو کاؤسٹ ایفیشنٹ ہوتا ہے اس پروگرام کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ آئیلز کا سکور نہیں چاہیے اگر آپ کا فور آئیلز کا سکور ہے اور باقی پوائنٹس میٹ کرتے ہیں تو آپ تو آپ اکوپیشن ان ڈباند پروگرام میں فال کر سکتے ہیں اور اس لیکوالیفائی کر سکتے ہیں اس فور آئیلز میں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا جو ریٹنگ ہے اس میں 3.5 بھی چلے گا لیکن جو لیسننگ ہے اس میں 4.5 ہونا چاہیے تو اوورال فور آئیلز کو چاہیے ہوتا ہے اس میں مینیمم جو آپ کو ریکوائر ہے وہ مینیمم ون ایئر سے لے کے ٹین ایئر کا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر مینیمم ون ایکسپورینس بھی ہے اب باقی پوائنٹس آپ میٹ کرتے ہیں تو آپ اس کٹیگری میں فال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹین ایئر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ زیادہ سپور اچھیو کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے لیکن جو آپ کا ایکسپورینس ہے اب اس لیو آپ کی ٹیکی کالیوکیشن کے ریلیمت ہونا چاہیے جسال اگر آپ کی انجرننگ کی ڈگری ہے تو ابسلی آپ کا ایکسپورینس ہونا چاہیے اگر آپ کا ساتھ لیوییی اگر آپ کو ساتھ اکاؤنٹس کا ایکسپورینس ہے تو اب اس لیوی ریلیوینٹ ہو جاتا ہے جو آپ کا ایکسپورینس ہے وہ نو سی زیرو اے اور بی کے مطابق ہونا چاہیے اس لسٹ کے مطابق ہونا چاہیے جو انہوں نے اکپیشن لسٹ اس میں پروائیڈ کی ہوئی ہے تو آپ کو میں لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا اس میں جا کے آپ اکپیشن لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کچھ اکپیشن ایسے بھی ہیں جو ایکسلوڈیڈ ہیں اس لسٹ سے تو اگر آپ کا ایکسپیئنس اس لسٹ میں فعل کرتا ہے تو آپ اس سکیم کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے اچھا کچھ پرویشن ایسے ہیں جیسے انجویننگ ہے یا ڈاکٹرز ہے مسال کے طور پر تو اویسلی یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے آپ کو کچھ سیڈیوکیشن یا پرویول ایکلیس چاہیے ہوتی ہے کینڈا میں ایسا پرویشنل ورک کرنے کے لیے تو تو اگر آپ اس کی میں فعل بھی کرتے ہیں لیکن وہاں جا کے اپنے پرویشن میں کام کرنے کے لیے آپ کو وہاں کی لوکل سیڈیوکیشن بھی چاہیے ہوتی ہے اور اسے ہٹ کے اگر آپ آئی ٹی میں ہیں یا کسی اور پرویشن میں ہیں تو آپ کو لوکل سیڈیوکیشن کی ضرور نہیں پڑتی آپ جا کے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر جوب حاصل کر سکتے ہیں اور برک کر سکتے ہیں جو ایسائی این پی اسیسمنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ہنڈر میں سے سکسٹی چاہیے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا ایکسپیرینس، کوالیفکیشن، ایج اور آپ کی لینگویس سکیل کے سکور ملا کے آپ کے آل موش اپنے سکسٹی اگر سکور کر لی ہیں تو آپ اویسلی سٹیٹ وی امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا پرویف او فنڈ اس پرویگرام کے لیے آپ کو پرویف او فنڈز بھی شو کروانے پڑتے ہیں اور وہ تقریباً اگر سنگل پرسن ہو تو تقریباً بارہ ہزار پانسو چھ سو کے راؤنڈ بڑڈ بنتا ہے تو یہ جو کینڈرین ڈالر ہے اس میں آپ کو اپنے پرویف او فنڈز شو کروانے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں اگر ایک پرسن اور ایڈ ہوتا ہے جس لیکس پاؤس ایڈ ہوتا ہے تو تھری ٹھاوزنڈ آل موسٹ آپ کے مزید آپ کو ایکسٹرہ شو کروانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے چلڈرن ہیں ون ہے تو تھری ٹھاوزنڈ ڈالر اور اور اگر سیکنڈ چلڈرن ہیں تو اس کا بھی اراؤنڈ ٹھاوزنڈ ڈالر تو اس طرح آپ کے جو اس طرح آپ کو اپنی فیملی کے ممبرز کے حساب سے آپ کو پرویف او فنڈز شو کروانے ہوتے ہیں اچھا یہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پہلے آن لائن ایکسپینشن آف انٹرسٹ فارم فل کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی بیسک ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے جس میں آپ کا نام ڈیٹ او برث آپ کی پولی پیشن ایکسپیڈینس اور اس کے علاوہ آپ کی لینگوی سکلز کے بارے میں آپ نے ڈیٹیلز مینشن کرنی ہوتی ہیں جب آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ فارم فل کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ساری ڈیٹیلز ہے وہ پول میں چلی جاتی ہیں اور اویسلی جب اس کو سارا پرسیس کر کے آپ کے اپنے ہوتےaf جب آپ کو انویٹیشن creep اپلائیی رسی ﷺ اور جب آپ کو انویٹیشن اپلائی رسی 되고 جاتا ہے تو پھر اسے کیا کرنی ہوتی ہے وہ تین سو کچاس کینڈ مالیاں ڈالر ہوتی ہے nakdener fundے wars ایٹیلز اب انویٹ آپ کو انویٹیشن ٹو ai جاتا تو آپ یہ بڑک کرتے ہیں جب آپ یہ فیڈز پر کر دیتے ہیں то پھر آپ کی جو ساری ہے ورہاق سب سے سا وہ سارا سیس کیا جاتا ہے اور اگر آپ کوالیفی کر جاتے ہیں تو ایسا این پی کے مطابق آپ کو نومینیشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس کے بعد اب اویسلی آپ جو کینڈین ایمیگریشن ہے اس کے درہو ایمیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں تو جب آپ کو یہ پرویجنل نومینی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو شورٹی مل جاتی ہے کہ آپ کینڈا کے ایکسپریس انٹری پروگرام کے لیے کوالیفی کر گئے ہیں اس کے بعد کا پرویجنل میں نے ایکسپریس انٹری پروگرام میں بھی بتایا ہوگا کہ آپ اسے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کیا ڈاکومنٹس مزید رکوائر ہوتے ہیں اور آپ نے کیسے اپنا سارا جرنی پلان کرنی ہوتی ہے تو یہ پرویجنل سسکیچوان یہ وہ ان پرویجنل میں سے ہے جس کی اگر کبیر کیا جائے تو یہ کافی ایزی ہے میں اپنے کلائنس کو یہی سجسٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ اس پرویجنل میں لازمی اپلائی کریں جس میں آپ کو زیادہ آئیس بھی نہیں چاہیے ہوتا اس کے علاوہ جو اس کی آہ ادھر تھری کٹیگریز ہیں انٹرپرنیور پروگرام کی آہ اس میں بھی بہت کم ریکارمنٹ ہے آہ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت کم فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے لوہ جو فارمرز کی جو آہ جوبز آتی ہیں اس پرویجنل میں وہاں پہ اگر آپ کی کوالکیشن نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں یہ وہ تھری کٹیگریز ہیں جس میں اگر آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہے اور آپ کے پاس لوئر آئلز ہے تو آپ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں جو لوگ اس نومینیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے پہلے اپنی کوالکیشن جو ہے وہ ایس ایس کروالیں وہ میں نے بارڈیز کا نام بتا دی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا تو اپنی کوالکیشن کروانے کے بعد اور اپنے پوائنس کلکولیٹ کرنے کے بعد اویسلی آپ نے آن لائن فارم فیل کرنا ہے آن لائن فارم کا بھی میں لنک دے دوں گا وہ فارم فیل کرتے ہیں اور اویسلی جب آپ کو انویٹیشن ٹو اپلائی آتا ہے تو انویٹیشن ٹو اپلائی آنے کے بعد آپ نے اپنے سارے فیز بے کرنی ہے اور آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہوتے ہیں اور جو ہی آپ کا نام آ جائے تو آپ ایکسپریس انٹری کے لیے کالیفائی کر جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ایزی سکیم ہے اویسلی آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ اس کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں بشرتے آپ اس پروفیشنل لسٹ میں آتے ہوں جو شورٹیج ہے اس پروینس کے اندر اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اویسلی اگر آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی ایشوی نہیں ہے نا پھر تو آپ سٹیٹ کر جاتے ہو تو آپ کو ایزیلی انویٹیشن ڈو پلائی بھی مل جاتا ہے اور آپ کو نومینیشن بھی آ جاتی ہے اویسلی جو آفر کے لیے تو اور بھی بہت سے پروینسز ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے لیکن اس پروینس میں آپ کے پاس آفر ہے اس پروینس میں آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ جس لیک اگر آپ کے پاس جو آفر کے بغیر بھی جانا چاہے تو اویسلی آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں اوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ میرے آنے اولی ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ